ہیلو دوستو فری اونلائنٹ ٹیچنگ مند میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں ورکسیٹ دو ہزار بیس اکیس بیسہ ساماجگ بگیان ہندی مادہم ماہ فروری ککچہ ساتمی کی ورکسیٹ کا حل دیکھیں گے اس کے پہلے کے ویڈیو ہم نے آپ کو سبھی ورکسیٹ کا حل سہت سالوسن پروائیڈ کرا دیا ہے یدی آپ نے اس کے پہلے کے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے چینل کی پلی لسٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے یا آپ نے ہمارے چینل کو ساسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ساسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ کوئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں پرشن کمانگ ایک نمناگت پرشنوں کے اتر لکھئے اس میں ہم دیکھتے ہیں آن امر کا کوئشن پرشن کمانگ ایک کا اوپر دیئے گا چتر کی آدھار پر نم لکھت پرشنوں کے اتر لکھئے تو اس میں پہلا کوئشن ہے اوجن پرات کا پھیلہ کس اچائی تک ہے تو اس کانسر ہو جائے گا پچاس کلومیٹر تک اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا پرشن ہوای جہاج کس پرات تک جمع تک جا سکتے ہیں یعنی کہ ہوای جہاج کس پرات تک جا سکتے ہیں تو اس کانسر ہو جائے گا اوجن پرات تک پرشن کمانگ تین بادل برسہ اور توپان آدھی کی گھٹنا کس پرات میں گھٹیت ہوتی ہیں تو اس کانسر ہو جائے گا شو منڈل اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشن کمانگ ایک کا بانم مر کا کوئشن باہد آپ کو پرباہت کرنے والے پرموک کارا کون کون سے ہیں تو ہم اس پرشن کا اتر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پرشن کمانگ ایک کے بانم مر کے پرشن کا اتر ہو جائے گا تاب مان سمودہ تل سے اوچائی پرات بھی کا پری بھیرمان جل واسپ گرتوہ کرشن پول آدھی اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشن کمانگ ایک کا سان امر کا کوئشن جل سمیر ایوام تھل سمیر میں انتر لکھئے تو ہم اس پرشن کا اتر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پرشن کمانگ ایک کے سان امر کے پرشن کا اتر ہو جائے گا جل سمیر دن کے سمائے اس تھل بھاگ جل کی اپیکچہ سیگر گرم ہو جاتا ہے جس سے وہاں پر نمن بائیوداب اور ساگر بھاگ پر اچھ بائیوداب نرمت ہو جاتا ہے پبنے جل سے اس تھل کی اور چلنے لگتی ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تھل سمیر تھل سمیر کیا ہوتا ہے جل دیر سے گرم دیر سے تھنڈا ہوتا ہے رات تری میں اس تھل بھاگ تھنڈا اور جل بھاگ گرم رہتا ہے پبنے تھل بھاگ سے جل کی اور چلتی ہیں تو یہاں کے پرشن کے مانگ ایک کا سانمر کے پرشن کا اتر ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پرشن کے مانگ دو آنمر کا question بیڈھان سوا سے سممندد جانکاری دی گئی تعلیقہ میں بھاریے تو یہاں پر آپ کو بھاگنا ہے وبران بندو یہاں پر جانکاری اس کولم میں لیکھی یہاں پر آنمر کا question ہے بیڈھان سوا کا کارکال ہوتا ہے تو یہاں پر آنسر ہو جائے گا پانچ ورز اس کے بعد دیکھتے ہیں آنمر کا question بدھان سوا کے سدس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کانسر ہو جائے گا بدھائک اس کے بعد دیکھتے ہیں سانم مر کا کوشن بدھان سوا سدس بننے کے لئے نردھارت نیو تم آئیو ہے تو اس کانسر ہو جائے گا پچیس برس اس کے بعد دیکھتے ہیں دانم مر کا کوشن مدد پردیش بدھان سوا سدسیوں کی کل سنکھیا ہے تو اس کانسر ہو جائے گا دو سو تیس اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ آنم مر کا کوشن مادر پردیس بیدھان سوا بھون کس سہر میں ہے تو اس کانسر ہو جائے گا بھوپان اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشنک مانگ دو کا بانمبر کا کوششن بیدھان سوا سدس بننے ہی تو کیا کیا اہرتائیں ہونا عوض سکھ ہیں تو ہم اس پرشنے کا اتر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پرشنک مانگ دو کا ہے بانمبر کی پرشنے کا اتر ہو جائے گا یہ آپ کی سارتیں ہیں پہلا بھارتی ناغرے خو دوسرا پچیس برس کی آئی پون کر چکا ہو تیسرا بھارت سرکار یا کسی راج سرکار کے ادھین لاو کے پد پر نہ ہو اس کے بعد چوتھا بھا دیوالی آتوہ پاگل نہ ہو اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشنک مانگ تین دیئے گا چتر کو پہچان کر پرشنوں کے اتر لکھئے جس میں آنمبر کا کوششن ہے یا اتحاسک امارت کس سہر میں استثت ہے تو یہاں پرشنک مانگ تین کے آنمبر کے پرشنے کا اتر ہو جائے گا دلی اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پرشنک مانگ تین کا بانمبر کا کوششن اس اتحاسک مینار کا نیمان کس نے کرایا تھا وہاں کس بانس کا سلطان تھا تو ہم اس پرشن کا اتر دیکھتے ہیں تو یہاں پرشنک مانگ تین کے آنمبر کے پرشنے کا اتر ہو جائے گا کتوب الدین احمق دوارہ نیمان کرایا گیا تھا اور یہاں غلام بانس کا پہلا سلطان تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پرشنک مانگ تین کا آنمبر کا کوششن الٹو تمیس نے اپنی پوتری کو اتر آدھی کاری کیوں بنایا تو ہم اس پرشن کا اتر دیکھتے ہیں تو یہاں پرشنک مانگ تین کے آنمبر کے پرشن کا اتر ہو جائے گا راجیہ جو سلطان کی پوتری تھی کو الٹو تمیس نے اپنے جندہ رہتے ہی ادھیکاری گھوشت کر دیا تھا کیونکہ بڑا پوتر نسیر الدین ساسن کر رہا تھا انہ پوتر ایوگ تھے اس لیے اپنی پوتری کو اتر آدھیکاری بنایا تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشنک مانگ چار کا آنمبر کا پرشن دیے گا چتروں کے آدھار پر نم لکھت پرشنوں کے اتر لکھئے تو یہاں پر آپ کو کچھ چتر دیے گا ہے اس میں آپ کو نیچے آپ کو چار کوشن دیے گا اس میں پہلا کوشن ہے دیر کے جوار کس استثی میں آتا ہے اس کے بعد دوسرا کوشن دیر کے جوار کن کن تثیوں کو آتا ہے اس کے بعد تیسرا کوشن تیسرا کوشن ہے لگو جوار کن کن تثیوں کو آتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں چوتھا کوشن چوتھا کوشن ہے آپ کا کہ جوار بھاٹے کے کوئی دو لاب بتائیے تو ہم ان چاروں پرشنوں کے اتر ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو پرشنگوانگ چار کے پہلے پرشنگوانگا اتر ہو جائے گا جس دن سور پراثبی اور چندرمہ ایک سرار ریکھا میں ہوتے ہیں اس دن سور اور چندرمہ کی آکرشن سکتی کے پراثب سے پراثبی پر ان دنوں کی یا پکچہ اوچا جوار آتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پرشنگوانگ دوسرے کا اتر تو تہاں پونھمائس کانسر ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم تیسری پراشنگوانگ تین کا اتر ہو جائے گا سکل پکچ اور کیشن پکچ کی سبتمی یا اسٹ میں اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشنگوانگ چار کا اتر جوار یا سکتی سے جلددود اتپن کی جا سکتی ہے اس کے بعد دوسرا انیک پرکار کی سیپیں سنگھ موٹی آدھی بس سے کنارے پر آ جاتی ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشنگرمانگ چار کا بانممر کا پرشن دیئے گا چتروں کے آدھار پر جل چکر کا ورنن کیجئے تو یہاں پر آپ کو چتر کے آدھار پر اس جل چکر کا ورنن کرنا ہے تو ہم اس پرشنگرمانگ چار کا بانممر کے پرشنگرمانگ اتر ہو جائے گا ندینہ نالے تالاب جھیلے بھومی کا جل ورفیلے چھتر ساگار مہا ساگار آدھی جل کے پرموں کے استروت ہیں گرمی میں ان استروتوں سے پانی کا باسپی کن ہوتا رہتا ہے یہ جل باسپ تھنڈی ہو کر بادلوں کے روح میں پریوارتت ہو جاتی ہے ان بادلوں سے بھوموں کے روح میں برسہ ہوتی ہے برسہ جل کا کچھ بھاگ بھومی میں سما جاتا ہے سیس بھاگ ندینہ نالوں آدھی دوارہ مہا ساگاروں میں پہنچ جاتا ہے جل منڈل سے بائی منڈل بائی منڈل سے تھل منڈل اور تھل منڈل سے جل منڈل میں آ جاتا ہے اسی آب آگاون کو جل چکر کہتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پریشنکوانگ پانچ سنسد یا بیوستی سے سموندھت جانکاری دی گئی تعلقہ میں بھاریے یہاں پر بیورن بندو یہاں پر جانکاری اس کولم میں لکھئے یہاں پر دیا گیا ہے اچھے سدن تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا راج سبا اس کے بعد دیکھتے ہیں نیم سدن نیم سدن کیا ہوتی ہے لوگ سبا اس کے بعد لوگ سبا کا کارکال کتنی بارس کا ہوتا ہے پانچ بارس کا اس کے بعد دیکھتے ہیں راج سبا کا کارکال کتنا ہوتا ہے دو بارس ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں لوگ سبا ہے تو نردھارت سدسیوں کی کل سنگ کیا کتنی ہوتی ہے پانچ سو باؤن اس کے بعد دیکھتے ہیں راج سبا ہے تو نردھارت سدسیوں کی ہے کتنی ہوتی ہے پانچ سو پچاسی اکلا سو ہائے سو سے ڈ집ی جو تو اس کا آنسار ہو جائے گا اوپر آشت پتی تو یہاں آپ کے پرشنگوانگ پانچ کا آنسار ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشنگوانگ چھے نمی پراشنوں کے اتر دیجئے اس میں آ نمبر کا کوششن ہے خوجی بنو پہلا نمبر کا کوششن ہے ان کے اس آسنکال میں ابن بطوندہ نامک یا تری بھارت آیا تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا پرشن ہے انہیں لو رکت کی نیتی کا سلطان کہتے ہیں اس کے بعد تیسرا انہوں نے گولام بانس کی استاپنا کی تھی اس کے بعد چوتھا پرشن ہے یہاں اپنے کوششکاندر اے سانی کہتا تھا اس کے بعد پانچ پرشن ہے اس ساسا کو پانی پت کے پرثم ید میں بابن نے پراجد کیا تھا تو ہم ان پانچوں پرشنوں کے اتر کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہاں آپ کے پرشنگوانگ چھے کے آ نمبر کے پہلا پرشن کا اتر ہو جائے گا محمد بن تکلق کے کال میں بھارت آیا اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرے پرشنے کا اتر بالوان لوہ رکت کی نیتی کا سلطان کہتے ہیں اس کے بعد تیسرے پرشنے کا اتر کتوب الدین اے بک نے گولام بانس کی استاپنا کی تھی اس کے بعد دیکھتے ہیں چوتھا پرشنے کا اتر علاؤ الدین کھل جی اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشنگوانگ چھے کا بانمبر کا کوششن مغل سامراج کا بانس ورکش یا ساسن کال کی تیتھیوں سہت تیار کیجئے تو ہم اس پرشنے کا اتر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پرشنگوانگ چھے کا بانمبر کے پرشنے کا اتر ہو جائے گا یہاں پر بابر بیس چار پندرہ سو چھبیس سے چھبیس بارہ پندرہ سو تیس تک اس کے بعد ہمائیو سیر ساہ سوری اسلام ساہ اکبر اے آزم جہانگیر ساہ جہان علمگیر بہادر ساہ اس کے بعد جہاندر ساہ اس کے بعد فرکیہ ساہ جہاندوتی ہے اس کے بعد محمد ساہ اس کے بعد احمد ساہ علمگیر تو یہ آپ کا انصر ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کھنڈ با پروجیکٹ کر پرشنے کے مانگ ساتھ پاتھا پوستاک اتوہ ایٹ لس کی سہادہ سے دیئے گا مانچتر میں سنکھے چنوں کے دوارہ نمناں کے تستانوں کو درس آئیے تو اس پرکار سے آپ کو ان مانچتر میں یہاں پر درسہ دینا ہے ان چنوں کو جو جو آپ کو چنے دیئے گئے ہیں جیسے کہ احمال ہے بھائی ارال پرودی آگیا ہے یہاں پر گوبی مروستل سویز نہر اس پرکار سے آپ کو اس مانچتر میں درسہ دینا ہے یادی ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کیجئے دھنمہ موسیقی موسیقی